دوستو ونس اگین فور مول لرننگ میں میں ہوں آپ کا دوست افتخار تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنایا تھا کہ فائل کے پرجیکٹ کو ہم نے وہ ایکزی فائل کیسے بنانی ہے اور اس کو ہم اپکریٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیو یوزر کی ٹھیک ہے پہلے لاغ ان پہ میرے پاس آتا تھا ایک ہی یوزر تو آج پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے تھوڑا سا بتایا تھا لیکن اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو یہاں پہ ہوگا میرا آئی ڈی نمبر جو بھی آئی ڈی نمبر ہوگا ٹھیک ہے اور جو بھی نام ہوگا یوزر کا پادن نام ٹھیک ہے اور جو بھی ای میل ہوگی اور جو بھی کونٹیکٹ نام ہوں گا ہم اس کو فیل کریں گے اس کے بعد اس کو کریں گے اس کے یوزر نام دیں گے پہلے تو اس کو سلیکٹ کریں گے کونسی یعنی کہ یہ اکاؤنٹڈ ہے ایڈمیسٹر آفیس ہے اور سٹوڈنٹ ہے تو جو بھی ہوگا اس کو ہم یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ایز سٹوڈنٹ کے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ کر کے میں اس کو کر دیتا ہوں اے این اے اور ریجسٹر تو یہ ہوگیا میرا سکسیسفلی ریجسٹر ٹھیک ہے ایک ہو گیا اب میں چاہتا ہوں یہاں پہ دوبارہ سے سٹوڈنٹ کا ایک اور سٹوڈنٹ ہے جو ایڈ کرنا چاہتا ہے یوز کرنا چاہتا ہے جب میں اے کروں گا تو اے اس کو پاس آلریڈی ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پہ یوزر نیم جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں نے یوزر نیم چینج کر کے تو اس کا پاسورڈ بھی ابھی فیل وقت ایک ایک ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ڈیٹا جو بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہو آپ کو یہاں پہ ڈیٹا جو ہے اس کا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتا ہوں دوبارہ سے ریجسٹر تو یہ ہوگے میرے پاس ریجسٹر اب میرے پاس ہوگے دو سٹوڈنٹ اور یہاں سے میں ایک ایڈمین بھی ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میرے پاس ہوگے یہاں پہ دو ایڈمین اور دو سٹوڈنٹ ٹھیک ہے اب جب میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ ایڈزٹ اور ایڈزٹ ٹھیک ہے اپس یہ دونوں ایڈزٹ ہوگے میرے پاس اب مجھے سوٹوڈر کو دوبارہ سے رن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے میں اس کو رن کرتا ہوں تو اب میرے پاس وہاں پہ چار ہے لیکن یہاں پہ دو شو کر رہا ہے ایڈمین کیونکہ دو ایڈمین ہے اور دو سٹوڈنٹ ہے لیکن یہاں پہ وہ ایک ایک شو کرے گا تو سٹوڈنٹ پہ کروں گا میں اے این اے تو بھی لاؤگ ان ہو گیا ٹھیک ہے اور اپس پھر بند کر لیا ایڈمین پہ بھی لاؤگ ان ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹ پہ بھی لاؤگ ان ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ تو یہ دو ڈیفرنٹ آگئے اسی طرح آپ جتنے بھی آ یوزر آ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ ان کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور لیٹس پوز کہ یہاں پہ یہاں پہ میں نے جو مین آپشنز وہ رکھی ہیں ٹھیک ہے آل اکاؤنٹس کریں گے تو جتنے بھی ہوں گے ہمارے پاس آ جائیں گے لیکن اگر ایڈمین کروں گا تو صرف ایڈمین کے دے گا آ اکاؤنٹس کا کوئی بھی نہیں ہے اور آفیس میں بھی کوئی نہیں ہے اور سٹوڈنٹ کے میرے پاس دو اکاؤنٹ ہیں ٹھیک ہے آل اگر آپ یہاں پہ کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی دوسرا آہ ایٹم اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں ایک اور ادھر ٹھیک ہے ادھر کر کے تو بھی میں اے این اے پاسورڈ رکھوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں فیل کر دیتا ہوں تو ریجسٹر سکسیسفل ہی ہو گیا نو ٹھیک ہے اب جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ادھر کی اپشن نہیں دیتا ٹھیک ہے ادھر کی اپشن اس لیے نہیں دیتا کیونکہ یہاں پہ مجھے اس کو کمپلیٹ کو ریفریش کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب میں جیسے اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ادھر بھی آٹومیٹکلی آ گیا تو اس کا پاسول کریں گے تو بھی یہ کام کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی آپ اس میں ایڈ کرو گے وہ کیا ہوگا وہ ہمارا ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور یہ وہاں سے وہ کمانڈ اٹھائے گا ٹھیک ہے تو یہ کام کیسے کر رہا ہے اور اس کو بناتے کیسے ہیں چلیں اس پہ بات کرتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں ایکسٹ اور یہاں پہ ہم اس کے دیکھیں گے سورس کور ٹھیک ہے تو سورس کور میں کیا میں نے رکھا ہوا ہے یہاں پہ سیمپل سے دو میرے پاس تین ویریابلز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر بٹن فور جو ہے میرے پاس یہ والا ٹھیک ہے یہ بٹن فور ہے یہ ہے ڈاٹ ہائٹ اوکے اور اس بٹن جو ہے یوزر نیم بٹن جو ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے لیبل ٹونٹی ایٹ یہاں بھی جیسے ہی میں اس کو کرتا ہوں تو یہ آگیا میرے پاس لیبل ٹھیک ہے یہ لیبل آگیا میرے پاس ایٹ تو اس کو میں نے پاسفل پہ رکھا ہے آپ کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہو یہاں بھی میں اس کو کر دیتا ہوں یوزر آئی ڈی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا میرا یوزر آئی ڈی یعنی جو میسیج ہمیں نیچے آتا ہے وہ اس کی مدد سے آتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہوگا یوزر یوزر نیم ٹیکس باکس ٹھیک ہے یوزر نیم ٹیکس باکس جو ہے یہ والا میرے پاس یوزر نیم ٹیکس باکس ہے ٹھیک ہے یہ یوزر نیم ٹیکس باکس ہے میرے پاس جب اس کی جو ویلیو ہے وہ چینج ہوگی تو وہ کیا کرے گا اس کو ایمٹی کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں نے کیا ہے کام اسی بٹن کے اوپر ٹھیک ہے اسی بٹن کے اوپر میں نے کام کیا یہاں پہ اس کو ایک connection دے دی ہے ٹھیک ہے connection کے بعد اس کو میں نے dim query کر دیا ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی بھی نام a b c d e جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہو آپ اس کو یہاں پہ رکھ سکتے ہو میں نے اس کو بولا ہے کہ dim query query as a string equal جو ہوگی اور select کرے گا وہ username ٹھیک ہے username وہ کہاں سے select کر رہا ہے username select کر رہا ہے وہ ہمارا ہمارے جو table ہے login کا یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے username from login where is a user type ٹھیک ہے user type and username یہاں پہ دیکھیں میں نے پھر different code use کی ہیں دوستو ہر دفعہ کچھ نئے coding کے ساتھ کوشش کرتا ہوں میں ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا add the rate ٹھیک ہے username and user type and username تو یہاں پہ اس کو کیا ہے کہ cmd کرے گا sql command کو جو query ہوگی اور pawn ہوگی اگر یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھیں گے تو بھی کام کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک parameter بنا دی ہے اس کا کہ وہ ان دونوں چیزوں کو کیا کرے گا یعنی کہ یہ جو variable یہ parameter بنا ہے add the username یہ کون سا ہے اس text box کا ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اس کے بعد دو parameter بن گے اور اس کے بعد میں نے پھر بنا دی ہے dim dr جو ہے sql data reader اس کو وہ read کرے گا ٹھیک ہے اگر تو اس کو کچھ مل جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے اگر تو جب وہ ان دونوں text box میں read کرے گا value جو ان دو text box میں ہوگی تو وہ message کیا دے گا ہمیں this username is already taken ٹھیک ہے اگر اس کو value ملے گی تو ٹھیک ہے while dr read اگر اس کو مل جائے گی تو جو label ہے اس کی visibility جو ہے وہ true ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا color red ہو جائے گا اور یہی label ہمیں یہ message show کر دے گا ٹھیک ہے جب یہ show کرے گا تو اس کے بعد end exit sub exit sub سے کیا ہوگا exit sub سے یہ ہوگا کہ یہ وہیں پہ رک جائے گا یعنی کہ آگے کام نہیں کرے گا جب تک اس کو یعنی کہ different value نہیں ملے گی جب تک یہ dr جو ہے یہ اس کو read کرتا رہے گا تب تک یہ یہاں پہ رکتا رہے گا اگر وہ اس کو read نہیں کرے گا let's suppose یہاں پہ اگر نام ایک دفعہ ڈالا تو وہ بھی آگیا نیچے red میں آگیا دوسری دفعہ بھی red میں آگیا تیسری دفعہ بھی تو آپ hundred time بھی کرو گے جب تک یہ green نہیں ہوگا تب تک آپ آگے کام نہیں کر سکتے ہو تو یہ option جو ہے یہ والی coding جو ہے صرف اس کو یہاں پہ یہ والی sub کی exit sub exit sub وہاں پہ اس کو stop کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا جو reader ہے ہمارا وہ end ہو جائے گا اور اگر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اگر وہ read نہیں بھی کرتا تو کیا کرے گا اسی label کو label 8 کو کہہ رہے گا this username is available well done ٹھیک ہے اور اس کا color کر دے گا green اور یہاں پہ connection ہو جائے گا close ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پہ ایک دفعہ run کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آجے یعنی کہ ابھی یہاں پہ میں اس کو select کرتا ہوں admin کو ٹھیک ہے تو admin یہاں پہ آگیا ہے میرے پاس دو ابھی جو میں نے اس کو option دی ہے کہ اس کو اور اس text box کو اور اس text box کو ان دونوں کو read کرے اگر اس کو یہاں پہ کوئی بھی data ملے گا تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ مجھے message show کرے گا تو جیسے ابھی یہاں پہ username میرے پاس a ہے تو یہاں پہ یہ ہو گیا red میں this username is already taken ٹھیک ہے اب میں اس کو کروں گا aa تو پھر بھی وہ کر رہا کیونکہ aa وہ کر رہا ہے اس لیے کہ وہ کرتا ہے اس کو read کرتا ہے admin کو اور اس کے بعد اس کو read کرتا ہے دونوں کو تو یہاں پہ بھی آ گیا اب جیسے میں اس کو کرتا ہوں گا 3a ٹھیک ہے تو green ہو گیا اور یہ نہیں کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آگے کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو یہ coding تھی یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے یہ coding ہے صرف username کو چیک کرنے کے لیے SQL میں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اگر یہ coding لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کا text box کوئی بھی ہو سکتا یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے same name ہی لکھیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا تو اس کے بعد جو ہے new login load page پہ کیا آئے گا ٹھیک ہے new login load page پہ بھی میں نے connection رکھتی ہے label 8 کو جو ہے وہ false کر دیا اور simple جو بھی ہماری ہوگی ID ہوگی ٹھیک ہے وہ ہمیں یہاں پہ ID کر دے گا last number show کر دے گا اور ایک اس میں add کر لے گا اور اس کے نیچے میں نے ایک رکھتی ہے data grid view ٹھیک ہے جو میں نے یہاں پہ نیچے source بنایا ہوئے کہ جب بھی page کا load event آئے جتنے بھی user ہوں گے وہ مجھے یہاں پہ نظر آ جائیں گی چلنج یہ بھی ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہ button new button new پہ وہ کیا کرے گا simple سی coding refresh میں جو last number ہوگا اس میں ایک plus کر دے گا اس پہ ہم یہ پھر بھی label 8 جو ہے اس کی visibility جو ہے وہ false رکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد clear کا ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا function یہ آپ کو پتہ کیسے بنانا ہے اور اس کے بعد جو ہے button one اب button one جو ہے وہ میرے پاس ہے register کا اس کا ہے register کا ٹھیک ہے تو button one پہ وہ کیا کرے گا یہاں بھی میں نے اس کو بول دیا کہ dim ہوگا cone اور home connection ہوگا اور ہماری command ہوگی تو آپ کو saving کرنے کا بھی پتہ ہے کہ data کو save کیسے کرتے ہیں کافی دفعہ اس میں بات ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا connection آئے گا تو یہاں پہ connection open ہو گیا اور اس میں وہ insert کر دے گا جتنی بھی آپ کے پاس field ہوں گی ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ آپ یہی field کو استعمال کریں جتنی بھی آپ کے پاس fields ہوں گی ٹھیک ہے یعنی کہ date username id name data birth father name email context اور username and password آپ یہاں پہ زیادہ بھی کر سکتے ہو کم بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر تو یہ ساری value اس کو مل جائیں گی query بھی ٹھیک ہوگی تو وہ کیا کرے گا ہمیں message دے دے گا کہ successfully add add successfully اور اس کے بعد وہ ہی اسی وقت ہمیں data grid view پہ وہ show کرتے گا ٹھیک ہے اور بعد میں dim کی ہے result کا ٹھیک ہے message box کو dim پہ رکھا کریں گے no کریں گے تو close کر دے گا اگر yes کریں گے تو clear کر دے گا سارے کو اور پھر نیچے اس میں جو ہمارا last number ہوگا اس میں ایک کو plus کر دے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ہمارا اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ کہ یہ ہوگا ہمارا یہاں تک پہلا pot ٹھیک ہے کہ جب result اس کا yes آئے گا تو وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے یہ ہوگی ہماری query اس کو save کرنے کی اور اس کے بعد کیا کرے گا اگر yes ہوگا تو وہ جو بھی ہمارا login table ہے اس کو count کرے گا روز کو count کرے گا اور ایک number plus کر دے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا data grid view function ہے جو ہم میں نے یہاں پہ use کی ہے یہاں پہ یہ والا جو function ہے data grid view کا ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں تو یہ آپ کو پتا ہے کیسے بنانا ہے سیمپل سا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارا ہوگیا data grid view کا یہاں پہ یہ ہوگیا اب یہاں پہ ہوگا کہ جب آپ mouse کی double click کریں گے ٹھیک ہے data grid view کے row and head پہ double click کریں گے تو کیا کرے گا وہ تو وہ جتنی بھی fields ہماری ہوں گی ان کو اٹھا کے وہ ہمیں in text box میں show کروا دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کو صرف data grid view سے text box میں transfer کرنے کے لئے یہاں پہ اس پہ بھی ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا میرا button 2 button 2 ہوگا میرا upgrade ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی اس کو upgrade کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور user خود سے بھی upgrade کر سکے گا وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے یہ ہوگیا ہمارا upgrade کا button تو upgrade کے button پہ وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے upgrade کے button اس پہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے پچھلی ویڈیو پہ ہر ویڈیو پہ بھی detail نہیں بتاؤں گا یہاں پہ demo ہوگا cb upgrade کرے گا login کو جو بھی آپ کا table کا نام ہوگا ٹھیک ہے اور set کرے گا date کو as a date کے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو جتنے بھی fields آپ کے پاس ہوں گی روز ہوں گی آپ یہاں پہ ان کو لکھ لیں گے email equal ہوگا ہمارے email کے contacts ہو جا ہے وہ contacts ہوگا username username کے password کے اور where is id ٹھیک ہے جو txt ڈاٹ ڈ ہے اب یہاں پہ id کا کونسا button ہے آپ کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ id کونسی ہے ٹھیک ہے id یہاں پہ میں نے نظر اس box کے پیچھے میں نے رکھتی ہے ڈ اگر آپ اس کو show کروانا چاہتے ہیں تو show بھی کروا سکتے نئی بھی کروانا چاہتے تو up to you ٹھیک ہے تو اس کی id میں نے یہاں پہ اس کے کہیں پہ پیچھے رکھتی ہے تاکہ وہ نظر نہ آئے کیونکہ یہ id ہمیں مل رہی ہے یہاں سے جب ہمارا page یہ والا id جس پہ ہم ہماری اس کو وہ کیا کرے گا upgrade کر دے گا اور message دے دے گا successfully let's suppose اس کو run کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر ٹھیک ہے اب مجھے چاہیے یہ جو admin والا ہے اس کو میں جو ہے اس کی upgrading کر لو تو میں کیا کروں گا اس پہ یہاں پہ simple سا double click تو جیسے میں نے double click کیا اوکے ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو double click کیا تو یہ میرے پاس اس کا data complete آ گیا اب میں یہاں سے اس کو id number کو change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نام کو change کر سکتا ہوں تو جیسے میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ جو بھی آپ اس کو upgrade کرنا چاہے تو اس کو upgrade username بھی upgrade کر سکتے ہیں password بھی upgrade کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ upgrade کروں گا تو یہ ہو گیا successfully upgrade ٹھیک ہے تو یہ دیکھ کہ یہاں پہ admin میں آگئے افتخار تو username اور password وہ ہی رہا میرے پاس ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کا connection close اور cash box میں message اس کو کرتا close اب button 3 جو ہے میرے پاس delete کا button ہے اس پہ بھی میں simple سے 2 variable بنا connection stream دے دی اس کو connection کو open کر لیا ہے ٹھیک ہے اور کیا اس کو command دی ہے کہ simple command ایک صرف 2 line وں کی ٹھیک ہے com equal ہوگا میرا SQL command delete from table سے where is id جو بھی id اس میں ہوگی اس کو وہ کیا کرے گا delete کر دے گا that's it ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہوگا ہمارا message ٹھیک ہے data grid view میں اس وقت ہمیں بتا دے گا اور ہمیں یہاں پہ message بھی دے دے گا یہ id یہ delete ہو گئی ہے پچھلی ویڈیو میں ہمارے پاس کافی لمبا code delete کرنے کے لیے اور اس ویڈیو پہ صرف دو line کا code ہے یعنی آپ کہہ سکتے کہ 6 line کا code ہے complete ٹھیک ہے یہاں سے وہ کیا کرے گا اس کو delete کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جب اس کا user type کو select کریں گے تو وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے جیسے ہم user ہے اس میں admin ہو گا تو وہ کیا کرے گا جتنے بھی ہوں گے ہمارے admin کے وہ ہمیں یہاں پہ admin کے show کروا دے گا جتنے جب ہم اس کو کریں گے account پہ تو جتنے account کے ہوں گے تو وہ دے گا office کے دے گا student کا ہو گا تو student کا دے دے گا all login میں کریں گے تو جتنے بھی all login میں ہوں گے وہ سارے یہاں پہ دے گا یعنی basic کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی main coding ہے وہ صرف یہ سے لے یہاں تک ہے یہ coding ہے صرف جب میں اس کا text change کروں گا تو وہ یہاں پہ کیا کرے گا اس کو سارے کے سارے data کو change کر دے گا یعنی کہ یہ coding ہے صرف اس کے تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک اور چیز رکھی ہے اس کے اندر کہ یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کافی light سا please type ID number ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ simple سا میں کی ہے کہ text box کے اندر ہی جا کے اس کو میں نے کر دیا کہ please type ID number اور اس کا یہاں پہ color جو ہے وہ تھوڑا سا change کر دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ جیسے ہی ہم اس پہ click کریں گے وہ کیا کرے گا اس text box کو empty گر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ please type the enter ID number جیسے میں اس کو click کرتا ہوں تو یہ کیا ہوگیا empty اب یہ کیا ہوگیا اس کا color black ہو گیا ٹھیک ہے پہلے کون سا جیسے میں اس کو refresh کروں گا تو یہ سارے کے سارے یہاں سے ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پہ میں اس کو option دیا ہے کہ refresh کرنے ہوں دیکھیں ایک click event ٹھیک ہے اس کو ڈبل click کریں گے اور اس کو لکھ دیں گے خالی simple یہ ٹھیک ہے simple سا کہ اس کو empty کر دیں اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ اس text box کو ٹھیک ہے ان text والے text box پہ click ہوگی تو empty ہوگا اور اس پہ جب key press ہوگی تو یہ key press بھی ایک event ہے ٹھیک ہے تو یہ key press event تو جب ہم اس کی key press کریں گے تو وہ کیا کرے گا اس کو txt found color یعنی کہ جو بھی اس کا color ہوگا found کا یہا پہ وہ کر دے گا black اگر آپ black نہیں رکھنا چھاتے تو یہاں پہ red لکھتے تو red کر دے گا جو بھی آپ اس کو یہاں پہ لکھیں گے وہ color اس کا ویسا ہی کر دے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح user type میں نے وہی کی ہے key press پہ آئے گا click پہ آئے گا امٹی کر دے گا ڈی پہ بھی وہی چیز ہے ٹھیک ہے یعنی basic کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو code ہے صرف اتنا سا ہے جو main code ہے click پہ empty کرے اور اس کو جب ہم اس پہ write کریں گے تو وہ کیا کرے گا اس کو red کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں میں اس کو کر دیتا ہوں black اس کا وہ کیا کرے گا black چلیں اس کو میں ایک دفعہ ready رکھ دیتا ہوں تو red ہو گیا یہاں پہ اور یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اس کا green اور یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کا blue ٹھیک ہے اور یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کا light pink کر دیتے ہیں اس کا pink green کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ ہر text box پہ وہ کیا کر گا یہاں پہ ہر text box پہ مجھے different colors show کر گا میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ run ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ مجھے black دیتا تھا اب جیسے میں لکھتا ہوں تو یہ ہو گیا green username پہ ہو گیا blue یہاں پہ ہو گیا red یہاں پہ black ہے اور یہاں پہ light سا green آ گیا یعنی کہ اس طرح آپ کلرز بغیرہ جو اپنی مردی سے رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو تو آئی ہوپ آپ کو اس جلدی ہی اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ پروبلم ہو تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے جلدی ہی ایک نئی ویڈیو میں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ